کیسی تیرے خود ورزی ٹرامی کی آنے ماری ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے محق اور شمشیر کی شادی کے دن شمشیر کے بابا صاحب محق تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس کے شادی اور شمشیر سے نہیں ہو پائی گی تب محق دارہ سے یہی کہے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے شمشیر ہر صورت میں مجھے پانا چاہتا ہے اگر میں اس سے شادی کرنے کے لئے اتیار نہ ہوئی تو وہ میری گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا اور یہ بات میں کسی صورت پر قبول نہیں کر سکتی تب دارہ محق سے یہی کہتا ہے کہ یہ شمشیر کے بابا صاحب کا فیصلہ ہے بجاتے ہیں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر دوسری شہر میں چلی جاؤ تاکہ تمہارا کبھی بھی شمشیر سے آن نہ سامنا نہ ہو سکے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں شمشیر مجھے وہاں پر بھی تلاش کر لے گا یہ سب کچھ تم بابا صاحب پر چھوڑ دو بابا صاحب نے پوری پلاننگ کی ہے مجھان بجھ کا شمشیر کے سانے یہ ظاہر کریں گے کہ تمہاری ایک کار حادثے میں موت ہو چکی ہے اور اس طرح تمہارے مرنے کی حبر سننے کے بعد شمشیر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے دل سے نکال دے گا ادھر جب شمشیر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محق کی کاری کوئی ایک حادثہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی تب تر شمشیر کے ہونشی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی حال میں بھی مہت سے دور ہو ہی نہیں سکتا وہ ہر حال میں مہت سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن مہت کی موت کی حبر اس پر گہرا صدمہ چھوڑتی ہے آنے والی اپسونس کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں